بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا عالم محمد تحقیق اور حقائق کا ایک اور پلیٹ فارم آپ کے لئے لائے ہیں پروگرام علم اور عالم آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک انتہائی علمی اور عدوی شخصیت موجود ہیں سوشل میڈیا اور الیکٹرونکس میڈیا کے ان کے سینٹرو پروگرام موجود ہیں آپ نے ان کو سنا ہوگا اور ایک تحریک پیغام مصطفیٰ کے یہ سربراہ بھی ہیں میری مراد حضرت علامہ سپیر سید جنگیر شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت جیسا کہ کربلا کا مہینہ ہے محرم العرام کا مہینہ ہے اسی والے سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور چند ایک سوالات لے کے سب سے پہلے میرا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ کربلا کا یہ جو ایک واقعہ ہے جو ہم ہر سال سنتے ہیں یہ سانہ ہے کربلا ہوا کیوں اس کی وجہ کیا تھی کہ امام حسین حج کا احرام کھول کے مکہ سے کربلا کی طرف گئے اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ جس میں خود امام حسین اور ان کے لعوہ اکتر تن اللہ کی احرام میں شہید ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش صرف بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے محرم شریف کا مہینہ ہے اور ہر شخص کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے رفاقہ کی یاد آتی ہے یہ سوال کے واقعہ کرو بلا پیش کیوں آیا یقینا ہر بندے کو سوال کا جواب چاہیے بات یہ کہ جب یزید بدبخت لائین تخت لشین ہوا نے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی تو حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ فساد ہو حضرت امام حسین نے امن کو پسند کرتے تھے اور ہمیشہ آپ نے امن کا درست دیا ہے پھر آپ نے فتنے فساد سے بچنے کے لیے حضرت امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا اب مدینہ پاک چھوڑنا امام حسین کے لیے کتنا مشکل کام تھا آج جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں جب آل ودائی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتی ہیں تو ان کی کیا قیفیت ہوتی ہے آنسوں کی لڑیاں ہوتی ہیں اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتے ہیں کہ زندگی میں پھر پتہ نہیں مجھے آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اچھا ہم لوگ تو آقا علیہ السلام کی عمتی ہیں اور جو سعادات ہیں آقا علیہ السلام کی آل ہیں لیکن آج اگر ہم چودہ سو سالے چودہ سو سال کے بعد ہماری یہ کیفیر ہوتی ہے تو وہ حسین جو مدینہ میں پیدا ہوئے پھر آپ یہ دیکھیں مدینہ کے گلیوں میں کھلے کھلتے رہے مدینہ کے گلیوں میں آپ بڑے ہوئے اپنے نانا جان کہ آپ پروش میں رہے پھر امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو مجھے جب قریشی صاحب آپ بتائیں کہ امام حسین پر کیا گذری ہوگی پھر امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا اس لئے کہ مدینہ کا امن خراب نہ ہو مکہ پاک پہنچے اس نقطہ نظر کے تحت کیونکہ مکہ میں جنگ کرنا رڑی کرنا فساد کرنا حرم کے حدود میں بلکہ کسی صورت میں جہز ہی نہیں ہے وہاں تو گھاس کاٹا بھی جہز نہیں ہے جب وہاں پہنچے تو امام حسین کو خطوب لکھے گئے یہ تو آپ جانتے ہیں خطوب لکھے گئے بعض لوگ کہتے ہیں ڈیٹھ سو خطوب تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطوب سے بریاں مر گئی لا تعداد خطوب کوفیوں نے لکھے اب امام حسین یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ یزید بدوقت جو ہے یہ لوگوں کے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور پھر یہ حلال کو حرام حرام کو حلال یعنی کہ جو اس کے من میں آئے گا جی میں آئے گا کرتا پھرے گا بلکل ایسے یہ تو یزید کا راستہ روکنے کے لئے حضرت امام حسین نے یہ قدم اٹھایا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لئے امام حسین نے نہ جہداد کے لئے نہ پیسے کے لئے نہ ذاتی مفاد کے لئے حضرت امام حسین نے یہ جو قربانی دیئے ماز اور ماز اسلام کو بچانے کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے آپ نے مکہ چھوڑا اور پھر آپ نے دیکھیں پہلے مدینہ چھوڑا پھر آپ نے مکہ چھوڑا احرام باندھا ہوا تھا یہ یہاں تک ملتا ہے آپ روانہ ہوتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے پھر آپ نے دیکھیں کس حکمت عملی کے تحت آپ چلے ہیں آپ کیوں پر لڑائی جھگڑے فساد کا آپ کو شوق نہیں تھا اس لئے آپ نے پہلے اپنے چچا کو بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کے دو شہزادے تھے محمد علی برہین حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا چالیس ہزار کے بارے میں آتا ہے کہ چالیس ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر جب یزید بدبخت لے کیونکہ اپنا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہلے جو وہاں گورنر تھا اور نومان بن بشیر تھا وہ اہل بیعت سے ذرا محبت رکھتا تھا نرم رویہ رکھتا تھا جب یزید کو پتا چلا کہ یہ تو ایکشن نہیں لے گا مسلم بن عقیل اور جو مسلم بن عقیل کا حضرت بیعت کرنے والے اس نے حضرت نومان بن بشیر کو ہٹا کر اس نے ابن زیاد بدبخت کو لگا دیا گورنر اور پھر اس نے لوگوں کو ڈھرایا دھمکایا اور جس طرح کا معاملہ کیا ہے لوگ ڈرتے گئے چھوڑتے گئے ساتھ یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چھوڑتے امام مسلم بن عقیل کے جو دو شہزادے تھے انہوں نے انہوں کو بھی شہید کر دیا گیا اور امام مسلم بن عقیل کیونکہ ہاتھ لکھ چکے تھے خطوط حضرت امام حسین کی طرح اس وقت کوئی ٹیلی فون کا دورت نہیں تھا کوئی ویڈسیپ کا دورت نہیں تھا میسنجر کو دورت نہیں تھا ایمیل کا دورت نہیں تھا تو لکھ چکے تھے کہ حضرت یہاں کے حالات بہتر ہیں حضرت امام حسین مقابلہ سے روانہ ہو چکے اور ادھر ان بدبخت لوگوں نے ابن زیاد انہوں نے کمپنی نے جزید کی کمپنی ہیں انہوں نے کیونکہ ہماری یہ منزل ہے ہم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے پھر آپ نے ساتھیوں کے بھی کہا کہ جو بندے واپس جانا چاہتے ہیں میں چراغ بجا دیتا ہوں واپس چلے جائیں لیکن ساتھیوں نے کہا نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے المختصر بات امام حسین وہاں پہنچتے ہیں تو یہ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تو پھر دیکھیں تین دن پانی بند کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف یزید ایش و اشرت گانے بجانے فنا فنا دین سے غداری کے سارے معاملات ہو رہے تھے ادھر امام حسین تھے عبادت میں تھے اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریز تھے آپ کے ساتھی تھے تین دن کے پیاسے پھر دس مورم آگئی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مقابلہ کیا گیا حضرت علی اسغر چھے ماہ کے وہ تک قربان ہو گئے امام حسین کے قربانی ہو گئی اب یہ تو واقعہ کربلا کا اور جو آپ کا سوال تھا میں آپ کے سامنے اس کا جواب شروع میں رکھ دیا کہ حضرت امام حسین نے قربانی دین اسلام کے لئے کوئی دیئے ذاتی کسی مفاعت کے لئے نہیں دی شاید نے بنا خوبصورت نقشہ کھائیں چاہا کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تحصیر کا لا الہ کی تہہ کی نیچے خون شبیر کا لا الہ پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر ڈٹ گیا شبیر کا تو یہ جو شیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پورا نقشہ کھائیں دیا کہ امام حسین نے قلمے کو بچانے کے لئے اسلام کو بچانے کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے حلال حرام کے درمیان تمیز کرنے کے لئے تمام چیزوں کو یہ جو فرق واضح کرنے کے لئے امام حسین نے خود بھی قربانی دیا ابنا کنبائی قربان کے بہت بہترین ماشاءاللہ